بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت صدی اللہ علیہ وسلم میں خوش آمدید اگر آپ یورپ تورس ویزا اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں دوزار پچیس کے لیے تو میں آپ کو آج بیسٹ آپشن بتاؤں گا کہ آپ کون سے ویزے اپلائی کریں تو اس میں ویزا لگنے کے آپ کے چانسز ہوں گے یورپ کے حوالے سے یورپ کے حوالے سے جہاں ہم عام طور پر سپین اور اٹلی کا ویزا جو ہے وہ لوگ زیادہ اپلائی کرتے ہیں یا فرانس کا زیادہ اپلائی کرتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ نیدر لینڈ کا ویزا بھی اپلائی کرنا تو اس کی ویزا ریشو جو ہے وہ سالہ سال بہت اچھی رہتی ہے اور جو نیدر لینڈ ہے یہ ایک بالکل ٹورس کنٹری ہے میں کافی مرتبہ وہاں چونکہ جا چکا ہوں ایک ٹورس کنٹری ہے اور یہاں پر اس میں ایک خاص چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا کیپٹل ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اگر آپ دوزر پچیس کے لیے پلان کر رہے ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور نیدر لینڈ کو بھی ایک آپشن رکھیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیدر لینڈ جو ہے اس کی اپوائنٹ جو ہے وہ سپین کی طرح یا اٹلی کی طرح ٹف نہیں ہے یہ آپ کو نارمل سی فیس پے کر کے جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے تو ایک تو آپ کو اپوائنٹ مل جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ ایک سے زیادہ اپوائنٹ بھی آپ کو اکٹھی مل سکتی ہے دو تین چار لوگوں کے اگر آپ نے اپوائنٹ مل لینی ہو تو بھی آپ کو اپوائنٹ مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ویزا ریشو جو ہے وہ انڈویجول جو ہے اگر آپ اکیلے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس کی ویزا ریشو جو ہے وہ کافی بہتر ہوتی ہے اچھا فیملیز کے لیے بھی بہتر ہوتی ہے اور نیدر لینڈ میں سارا سال مختلف قسم کے جو ہیں وہ فنکشنز وغیرہ مختلف قسم کی ایگزیبیشنز وغیرہ مختلف قسم کے شوز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں جو کہ ٹورس کو اٹریکٹ کرتے ہیں اگر ابھی آپ پلان کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت بیس ٹائم ہے کہ آپ کو جو ابھی اپوائنٹ مل رہی ہے وہ دسمبر یا جنوری کی نیدر لینڈ کی اپوائنٹ ملے گی تو اگر آپ ابھی سے پلان کریں گے تو دسمبر یا جنوری کی آپ اپوائنٹ ملے لیں اور ڈھائی سے تین مہینے بعد یعنی فروری مارچ اپل کا آپ پلان دے کے ٹورس ویزا اپلائی کریں انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں آپ کا جو ہے وہ ویزا لگے گا اور ان دنوں چونکہ نیوئیر کے بعد جو ہے وہ ذرا فریش ہو کے ساری دنیا واپس کام پہ آتی ہے تو ویزا ریشو بھی کافی بہتر ہوتی ہے اچھا اس میں نیدر لینڈ کی اگر ہم بات کریں کہ اس میں فیس کیا ہے تقریباً فیس سارے یورپ کی آلماس وہی ہے تیسے گزار روپے قریب ہی ہوتی ہے اچھا امبیسی فیس کے علاوہ اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو اپوائنٹمنٹ دیپینڈ کرتا ہے آپ خود لیتے ہیں یا کسی کے طرور لیتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مہنگی نہیں ہوتی اچھا اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں بہت بیسک سی ریکوائرمنٹس ہیں اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ نے تین سیلجسٹری پر ساتھ لگانی ہے اور چھے مہنے کی بینک سٹریٹمنٹ آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ ایف آر سی یا ایم آر سی یہ بیسک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اگر آپ کمپنی میں جس میں جوب کر رہے ہیں اس سے آپ این او سی یا اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر جو آپ اگر جوب پرانی کر رہے ہیں یہ بہت اچھے ڈاکومنٹس ہیں بزنس کر رہے ہیں تو جس میں بھی بزنس سے لیٹڈ آپ کے ڈاکومنٹس ہیں اس میں چیمبر آف کامرس ہے اس میں ٹیکس ٹرن ہے اس میں بزنس ریجسٹریشن ہے ایس سی سی پہ کے ڈاکومنٹس ہیں یہ جو بھی بزنس لیٹڈ ڈاکومنٹس انکلوڈنگ بینچ سٹیٹمنٹ آف پرسنل اینڈ کمپنی اکاونٹ تو یہ بیسک سے ڈاکومنٹس ہیں اگر آپ کی ٹیویڈ ہیسٹی نہیں بھی ہے تو آپ نیدر لینڈ کا ویزا اپلائی کریں انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ ویزا آپ کا لگ جائے گا ہم لوگ نیدر لینڈ کی کنسٹینسی کر رہے ہیں اگر آپ نے نیدر لینڈ کا ٹورس ویزا اپلائی کرنا ہو تو اس سلسل میں ہمارے آفیس سے آپ کنٹیکٹ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں بہت شکریہ دوامی آز رکھیں اللہ حافظ